بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کلامی بارہ اکتوبر ہے اور دن ہے ہفتے کا کفر ٹوٹا ہے خدا خدا کر کے بلاخر وہ خبر یا وہ نوٹیفکیشن جس کا ہر پاکستانی پچھلے کئی ماہ سے انتظار کر رہا تھا بلاخر وہ خبر آگئی ہے دیکھئے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ چیز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور پاکستان کی عدالتی تاریخ کا بدترین دور تھا نہ صرف عام پاکستانی بلکہ وقلہ تنظیمیں اور ججز بھی اس بدترین دور سے جان چھڑوانا چاہتے تھے اور بلاخر وہ دور ختم ہو گیا ہے پچیس اکتوبر کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے چیز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ تاریخی بیزتی جو پاکستان کے کسی چیز جسٹس کی نہیں ہوئی ہوگی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی پہلے نہیں ہوا ہوگا جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہو گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارہ ججز نے قاضی ساتھ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اب تک کا سب سے بڑا دھماکہ کر دیا ہے تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے میں پچھلے دو دن سے مسلسل آپ کو آگاہ کر رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایسے جائیں گے جیسے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی کوئی چیز جسٹس نہیں گیا ہوگا پچھلے ایک ہفتے سے جسٹس یایا افریدی صاحب جو کوششیں کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ کو ایک رسپیکٹیبل اشائیہ دے کر یا رسپیکٹیبل ایگزٹ دیا جائے ایسے طریقے سے قاضی صاحب کو رخصت کیا جائے کہ قاضی صاحب کی تھوڑی سی عزت بجھے میں آپ کو مسلسل اگاہ کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی تاریخی بیزتی کر کے ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے رخصت کیا جائے پچھلے چند گھنٹوں کے اندر دو ایسی ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں وہ دو ڈیویلپمنٹس جنہوں نے یہ مہر لگا دی اس خبر پر کہ قاضی فائز عیسیٰ اچھے طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے نہیں جارے ان دونوں ڈیویلپمنٹس کا حوالہ آپ کو بتا دیتا ہوں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نوٹیفکیشن کے حوالے سے جو سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ خبر کیا ہے دیکھئے میں گزشتہ دو دنوں سے آپ کو اگاہ کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ریجسٹرار صاحبہ ہیں انہوں نے اسلام آباد کی ایک کیٹرنگ کمپنی سے باقاعدہ طور پر رابطہ کیا ہے جو بھی چیز جسٹس آف پاکستان کی الودائی ملاقاتوں کے حوالے سے جو اشائیے ہونے ہیں جو بھی فیرویل ڈینرز ہونے ہیں ان کے احتمام کے لیے اسلام آباد کی ایک مقامی کیٹرنگ کمپنی سے رابطہ کیا گیا تھا میں آپ کو بار بار یہ گاہ کر رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی الودائی تقریبات میں خاص طور پر وہ ایک فیرویل ڈینر جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام تر ججز شرکت کرتے ہیں کسی بھی چیز جسٹس کی پاسنگ آوٹ ڈینر کے موقع کے اوپر اس دفعہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ جو فیرویل ڈینر ہوگا اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز شرکت نہیں کریں گے ہمارے کچھ دوست ہیں اسلام آباد کے جو عدالتی ریپورٹرز ہیں وہ اس باخبر کی تردید کر رہے تھے کہ نہیں جناب بڑی زبردست فیرویل قاضی صاحب کو دیا جائے گا قاضی صاحب جو ہیں وہ ایک فیرویل ڈینر لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رخصت ہوں گے لیکن پچھلے چند گھنٹوں کے اندر میری اس خبر کی سو فیصد تصدیق ہو گئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے عزاز میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اشائیہ ہونا تھا سپریم کورٹ کے بارہ ججز نے اس ٹیم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ٹوٹل سترہ ججز ہیں جن میں قاضی صاحب خود بھی شامل ہیں یعنی قاضی صاحب کو نکال کے سولہ ججز ہیں بارہ ججز ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے عزاز میں ہونے والے کسی قسم کے اشائیہ میں کسی قسم کے زہرانے میں یعنی فیرویل سے متعلق کوئی بھی تقریب ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارہ ججز نے اس تقریب میں جانے سے انکار کر دیا یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفع ہوا ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز اپنے چیف جسٹس جو چیف جسٹس ریٹائر ہو رہا ہے اس کے عزاز میں ہونے والی کسی تقریب کا حصہ نہیں بننا چاہتے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اتنا زلیل ہو کے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی نہیں گیا ہوگا جو عزاز اب جناب قاضی فائز عیسیٰ کو حاصل ہو چکا ہے کل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ریجسٹرار صاحبہ نے ایک مراسلہ نکالا اور وہ مراسلہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں قاضی ساتھ کے عزاز میں جو ڈینرز ہونے ہیں ان ڈینرز کو جو ہے وہ کینسل کیا جاتا ہے اب اس میں جو لوجک دیا گیا وہ یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے خود منع کر دیا ہے کہ کیونکہ تقریباً ٹو ملین تقریباً بیس لاکھ روپے کا خرچہ آنا ہے اگر قاضی فائز عیسیٰ کے عزاز میں یا ان کی رخصتی کے موقع کے اوپر کوئی ایسی تقریب کا اتمام کیا جائے جو ان کے فیرول ڈینر جو ہے وہ ان کو دیا جائے قاضی صاحب نے یہ لوجک دی یا یہ منطق دی کہ جناب کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ بیس لاکھ روپے خرچ کرنا ہے اور وہ حکومت پاکستان کا یعنی عام پاکستانیوں کا پیسہ ہے سو لہٰذا بیس لاکھ روپے بچانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ نے اس قسم کیا کوئی بھی اشائیہ رکھنے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی انتظامیہ کو منع کر دیا اب سوال یہ ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ کو قوم صرف بیس لاکھ روپے بچانے پر یاد رکھے گی قاضی فائز عیسیٰ نے جو پچھلے ایک سال کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھ کر کیا جو بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر قاضی صاحب خاموش رہے قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ کیا قاضی فائز عیسیٰ کو قوم نے بیس لاکھ روپے بچانے پر یاد نہیں رکھنا قاضی صاحب کو یاد رکھنا ہے ان کے اپنے دیئے گے فیصلوں کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی طرف سے یہ تاثر دیا کہ جناب کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بیس لاکھ روپے کا خرچہ آ جانا تھا لہٰذا اس قسم کے اشائیوں کو کینسل کیا جاتا ختم کیا جاتا ہے لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے قاضی صاحب کو یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ کوئی جج ایسی کسی تقریب میں شرکت نہیں کرے گا جس تقریب میں قاضی صاحب کو فیر ویل ڈینر دیا جائے گا یعنی عدالتی جو ریپورٹرز ہیں جو باخبر صحافی ہیں وہ بھی اس خبر کے اب تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ جو اچانک اشائیہ ملتوی ہوا یا ختم ہوا اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جسٹس یا یا افریدی صاحب جو پچھلے کئی دنوں سے ایکٹیو تھے صرف اس وجہ سے کہ ایک رسپیکٹیبل ایگزٹ قاضی فائز عیسیٰ کو دیا جائے انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ بھی رابطہ کیا جسٹس منیب اختر صاحب کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور آپ سب جانتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر صاحب کے ساتھ پچھلے دو دھائی ہفتے قاضی فائز عیسیٰ کا جو ایک بقاعدہ اچھتیس کا آکڑا چلا بقاعدہ طور پر جو سرد جنگ چلی جسٹس منیب اختر صاحب کے ساتھ اور پھر سپریم کورٹ کے وہ تمام تر ججز جو اسٹرم اکثریت میں ہیں جورٹی میں ہیں ان کے ساتھ جسٹس یا یا افریدی نے رابطہ کیا اور تمام ججز کو یہ تجویز دی گئی کہ جو کچھ ہو گیا ماضی میں سو ہو گیا اب قاضی فائز عیسیٰ کو ایک بہتر فیلول ڈینر دیا جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز نے بارہ اکثریتی ججز ہیں وہ دو چار ججز کو میں شامل نہیں کر رہا کیونکہ نئی مختر افغان ہو جسٹس امین الدین خان ہو جسٹس مسارت لالی صاحبہ ہو جسٹس جمال خان مندخیل یہ چار ججز جو ہیں یہ تو قاضی فائز عیسیٰ کی اندھی تقلید کرتے ہیں قاضی صاحب کہیں گے دن ہے تو یہ ججز کہیں گے دن ہے قاضی صاحب کہیں گے رات ہے تو یہ ججز کہیں گے رات ہے میں ان کو شامل نہیں کر رہا سپریم کورٹ کے بارہ ججز نے قاضی فائز عیسیٰ کو یہ پیغام بجوا دیا تھا کہ ہم کسی اجلاع کسی اشائیہ میں شرکت نہیں کریں گے باپ اندازہ کر لیجے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی ایسے فیر ویل ڈینر کا احتوام کر لیتا جس میں قاضی صاحب کو اشائیہ دیا جاتا یا ان کو میمانے خصوصی کے طور پر بلایا جاتا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے صرف چار ججز اس اشائیہ میں شرکت کرتے کتنی بیزتی کی بات تھی بیزتی ابھی بھی ہوئی ہے لیکن وہ کتنی تاریخی بیزتی ہونی تھی سو لہٰذا اس تاریخی بیزتی سے زلت سے رسوائی سے بچنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیونکہ سپریم کورٹ کے ہم بیس لاکھ روپے ادا کر دیتے ہیں آپ صرف یہ اشائیہ رکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے پچھلے ایک سال میں عام پاکستانیوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ نے اپنے ادارے کے ساتھ جو کچھ کیا یہ اس کا خمیازہ ہے جو آپ کو اس اشائیہ میں بھگتنا تھا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز جو ہیں وہ اس اشائیہ میں شرکت سے منع کر چکے تھے سو لہذا قاضی صاحب کو پتہ لگ جانا تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ اسی کا رییکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے دینا تھا بہرحال پچیس اکتوبر کو فل کورٹ سے بینچ ہونے جا رہا ہے فل کورٹ جو کسی بھی چیز جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ کے وقت جس کا ہی نقاط کیا جاتا ہے پچیس اکتوبر جمعہ کے دن صبح ساڑھے دس بجے ریجسٹرار صاحبہ جو ہے جزیلا اسلم صاحبہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی انہوں نے کل یہ مراصلہ جاری کر دیا ہے کہ پچیس اکتوبر کو قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر فل کورٹ جو ہے وہ سماعت ہوگی فل کورٹ ایک بینچ بیٹھے گا اور قاضی صاحب کو رخصت کیا جائے گا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو فل کورٹ ہونے جا رہا ہے اس کا نوٹیفکیشن بھی آ گیا ہے یہ نوٹیفکیشن دراصل قاضی فائز عیسیٰ کی رخصتی کا نوٹیفکیشن ہے یہ نوٹیفکیشن دراصل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی تائناتی کا نوٹیفکیشن ہے یعنی یہ وہ نوٹیفکیشن ہے جس کا پوری پاکستانی قوم انتظار کرے تھی اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں گے آج سے ٹھیک چودہ دن بعد کیونکہ آج گیارہ بارہ اکتوبر ہے چھبیس اکتوبر کو صبح تقریباً دس بجے جب سپریم کورٹ آف پاکستان لگے گی تو آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہی چیف جسٹس آف پاکستان دیکھیں گے پاکستان کی عدالتی جو تاریخ ہے اس کا ایک نئے دور کا اس میں آغاز ہوگا کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب صاحب سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے سو جو یہ نوٹیفیکشن نکالا گیا رجسٹرار صاحبہ کی جانب سے اس کا مراصلہ اٹورنی جنرل کو بھی بھیجا گیا اٹورنی جنرل کو بھی مدوق کیا گیا کیونکہ جب بھی کسی بھی چیف جسٹس نے ریٹائر ہونا ہوتا ہے تو اس قسم کا جو ہے وہ ایک فل کورٹ بلائے جاتا ہے انٹرسٹنگلی جب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریٹائر ہونا تھا یعنی جو پچھلے چیف جسٹس سے ان کی دفعہ یہ فل کورٹ بینچ بھی نہیں بیٹھا تھا فل کورٹ اجلاس بھی نہیں بلائے گیا تھا اور اس ٹیم بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ سینئر پیونی جج اس ٹیم قاضی فائز عیسہ تھے اور قاضی صاحب اور جسٹس عمر عطا بندیال کے درمیان تعلقات خراب تھے دونوں کی باتچیت بنتی تو جسٹس قاضی فائز عیسہ نے اس ٹائم پر عمر عطا بندیال کو یہ پیغام بھیجوایا تھا کہ اگر آپ کی رخصتی کے موقع کے اوپر کوئی فل کورٹ بلائے جائے گا تو اس میں بدمزگی ہوگی اس بدمزگی سے بچنے کے لیے جسٹس عمر عطا بندیال نے اس ٹائم پر جو ہے وہ فل کورٹ بینچ یا اجلاس نہیں بلائے تھا لیکن جسٹس عمر عطا بندیال کے عزاز میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججزیں اشائیے دیئے تھے یعنی دو سے تین ڈینرز ہوئے تھے ایک کا زہرینہ ہوا تھا پاکستان بار کانسل نے بھی جسٹس عمر عطا بندیال کے عزاز میں ایک فیرول لنچ جو ہے اس کا نکات کیا تھا لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تو بالکل مختلف ہی ہو رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے عزاز میں نہ کوئی وقلہ تنظیم اشائیہ دینا چاہتی ہے نہ ججز قاضی صاحب کے ساتھ اشائیے میں شریک ہونا چاہتے ہیں یعنی وہ یہ خوشی منا رہے ہیں اس کے اوپر کہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو بدترین دور تھا جس نے پاکستان کی عدلیہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا کفر ٹوٹایا خدا خدا کر کے کہ وہ جو بدترین دور تھا وہ اب اپنے اختتام کو پہنچے اور آخری دس سے گیانہ دن رہ گئے ہیں ویسے تو نو ورکنگ ڈیز رہ گئے ہیں قاضی صاحب کے ریٹائرمنٹ میں بارہ یا تیرہ دن رہتے ہیں ورکنگ ڈیز بیچ میں سے نو ہیں کیونکہ آج ہفتے کا دن ہے آج کا دن بھی نکال دیں کل کا دن بھی نکال دیں اتوارک اور اگلا صرف پورا آفتہ ہے اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کسی چیز جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے وقت اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا ہوگا جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اور ظاہر ہے جو آپ بھوئیں گے وہی آپ کٹیں گے جو سلوک آپ نے اپنے جونئر ججز کے ساتھ اپنے ما تحت ججز کے ساتھ کیا اب آپ کو اس کا رد عمل جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے اس وجہ سے سپریم کورٹ میں شایعہ ختم نہیں کیا کہ جناب سپریم کورٹ کا بیس لاکھ روپے لگ جائے گا بلکہ اس وجہ سے شایعہ تمام تر ختم کیے گئے کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہے انہوں نے انکار کر دیا تھا اور میری نظر میں یہ بہت بڑا تماشا ہے قاضی صاحب کے مو پر کہ اگر آپ کے ماں تحت ججز آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پسند نہیں کر رہے تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ آپ کس قسم کی لیگسی سپریم کورٹ پاکستان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں میں انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا آپ کے اہلے خانہ کا حمین آسیر ہو مجھے اپنی دعاوں میں دور یاد رکھئے گا مجھے اپنی دور یاد رکھئے گا